موسیقی افتخار آمد صاحب میں آپ کی خصوصی توجہ چھاؤں گا کہاں گے افتخار صاحب ماشاءاللہ آپ چرمینی کے امیدوار ہیں اگر آپ اپنی دعاوں سے مجھے نواز دیں گے اس بچے کو اگر مالا مال کر دیں گے اپنی دعاوں سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد میں آپ جس مقصد میں لگے ہوئے اس مقصد میں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا ان نگاہوں کو میری سرکار تاریخ عمر صاحب تاریخ عمر صاحب حافظ ناصر صاحب بھی چرمینی کے امیدوار ہیں ماشاءاللہ اور محمد عصص صاحب بھی یہ بھی تمام حضرات جو ہمارے میمان خصوصی ہیں یہ سبھی حضرات چرمینی کے امیدوار ہیں یہ بھائی ہندوستان میں کرسی ہی کا تو جھگڑا ہے ماشاءاللہ حافظ ناصر صاحب کا جناب محمد عصص صاحب کا جناب افتخار صاحب کا میں بہت شکریہ کرتا ہوں اور میں ابرار بھائی آپ کو بتا دوں کہ اتنے سیاستدان اشترک پر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی تعریف ہی نہیں کر رہا ہوں اگر یہ کوئی اس کی قیمت نہیں ہے یہ لوگ اپنی دعا سے نواز رہے ہیں یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاعر جو ہے سماج کا آئینہ ہوا کرتا ہے اور آئینے کے سامنے وہی شخص بیٹھنے کی حمد کرتا ہے جس کا دل صاف ہو یہ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً اللہ نے ان کا دل صاف کیا ہے ان کا دل صاف ہے بہت اچھے لوگ ہیں مبارک بات کے مستحق ہیں کہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل کہ نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل مقدر پھر مجھے عیوب کے مہمان تک لے چل میرے روزے میرے روزے کبھی وہاں افتار کی تمنا کر کبھی تو مسجد نبی کے دسترخان تک لے چل کبھی تو مسجد نبی امرار بھائی بجبے میں سے کسی کو پچاندہ ہے جو کھڑاو کا نعرہ لگاتے سکتا ہے بھائی کوئی کھڑاو کا نعرہ لگاتے بھائی لگا دے بھائی چلیے بھائی مہی لگا دیتا ہے اللہ وبر ماشاءاللہ بھائی ان آوازوں کو اللہ سلامت رکھے نگاہوں کو میری سرکار کے دالان تک لے چل مقدر پھر مجھے عیوب کے مہمان تک لے چل میرے روزے کبھی وہاں افتار کی تمنہ کر کبھی تو مسجد نبی کی دخصر خان تک لے چل حضرات اکرامی آئیے بہت کچھ کہنا تھا بہت کچھ تمہید باننی تھی بھائی اس شائر کو بلانے جا رہا ہوں بہت شکریہ عزاودین بھائی آپ کا ہمیں سو اپنے دعاوں سے اس بچے کو نوازتے ہیں دستان آئیے میں اب اس شائر کو بلانے جا رہا ہوں اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی میری باری آئی بڑی کاوشے کیے ہیں رمضان جیسے سخت موسم میں روزہ رکھ کر رات دین ایک کر کے جنہوں نے اس پرگرام کے لیے چندہ کیا اور ناممکن کو ایک ممکن کر دکھایا یقینا مبارک بات کے مستحق ہے جنابِ عبرار گھوسوی صاحب جن کے حکم پر میری حاضری ہوئی جنہوں نے تمام شورہ اکرام کو بڑی مشکل سے ایسے حالات کے اندر جن کی تاریخ نہیں مل لیتی بڑی مشکل سے ان کی تاریخ فرام کی آئی یہ ان کو اٹھانے کا وقت آگیا ہے میں صرف چار مصرے ان کے حوالے کر کے میں انہیں مائک پلا رہا ہوں کہ بہت گفتار آلی ہے بہت کردار آلہ ہے بہت گفتار آلی ہے میرے سامنے میرے بھائی حضرت مولانا محمد طیف صاحب بیٹے ہیں میں ان کے حوالے چار مصرے کرتا ہوں کہ بہت گفتار آلی ہے بہت کردار آلہ ہے محمد مصطفیٰ کے حلککہ میں یار آلہ ہے تمہیں بولو تم ہی بولو میں کیوں نازا نہ ہوں ان کی غلامی پر ارے میری پہچان آلی ہے میرا سردار آلہ ہے تم ہی بولو میں کیوں نازا نہ ہوں ان کی غلامی پر میری پہچان آلی ہے میرا سردار آلہ ہے آئیے مائک اور جنابِ عبرار غسوی ایک خوبصورت آوازوں کا مالک جنابِ عبرار غسوی سے مہتر حمدرہ آپ بہت دیر سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں انشاءاللہ اب ہمارے فیرست میں ہیرے اور نگینے شورہ بس بچے ہوئے ہیں سجاد آدم صاحب جو لکھین پر کھینی سے تشریف لائے ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہے انشاءاللہ چند لمحوں میں آپ کے سامنے ہو جائیں گے اور امید ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد فاروق دلکس صاحب اور شاہد انور صاحب مجاہد علیہ السلام اور زاہد جہانا گنجی انشاءاللہ یہ چاروں مہمان جو ہمارے ہیں تھوڑی دیر میں یہ خیرہ بات سے چل چکے ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تک تک میں آپ کے سامنے کچھ اشار پیش کرتا ہوں ہمارے ڈائیز پر تشریف فرما ہمارے حافظ ناصر صاحب اور اشتخار آمد اوشو گھٹو کبھاڑی صاحب اساس صاحب اور آج اس پرگرام کی سرپرسکی کے انجام دے رہے ہیں موسیر اسید آمد صاحب اور اس پرگرام جن کے زیر سایہ میں چل رہا ہے زیادین خان صاحب اور اس پرگرام کے روح روہ مولوی ارشا صاحب جو اس پرگرام کے کنوینر ہیں اور اس پرگرام کو کرانے کے لئے اساس افضل یاسیر یعنی کی جتنے لوگ ہیں میں کمیٹی کا شکریہ آزا کرتا ہوں اور میں سیدھے سیدھے میں ناتے پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں بلت بلت خاص ملا جا فراد عطا کریں نوازش سبحان اللہ بہت اندہ بہت خوصورت یہیں سے ماحول کو ماحول بنا دی با 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 ارضِ ایکِ تیبہ کی سبحان اللہ ارضِ ایکِ تیبہ کی نور سے سمہ رہتے ہیں ارضِ ایکِ تیبہ کی نور سے سمہ رہتے ہیں نور سے سمہ رہتے ہیں عرش سے مدینے میں عجی چاندنے اترتے ہیں بہت ہمدہ بہت خوصورت زندہ بات سبحان اللہ کیا کہنا ابرار بھائی جواب نہیں ہے بہت بہت شکریہ دیکھیں ہمارے فروغ بھائی ربی نواز بہت ہمارے حقیق جاسیف صاحب جواب نہیں ہے بھائی ہمارے افتخار آمد بھائی 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 بہت بہت شکریہ ارضِ ایکِ تیبہ کی نور سے سمہ رہتے ہیں ارضِ ایکِ تیبہ کی اور یہ بھی شیر مریخ خلوبہ صاحب یہ شیر بتو رخاص مرازہ فرمائے ناسش صاحب بالخصوص توجہ فرمائے ایک بار بول دیں بچل کی سبحان اللہ اور اس شیر پہ آپ خاموش نہ رہے ایک سمت کعبہ ہے کیا کہنا ہے ایک طرف مدینہ ہے ایک سمت کعبہ ہے ایک طرف مدینہ ہے محمد حسن صاحب کی نواز ہے ایک سمت کعبہ ہے ایک طرف مدینہ ہے ایک سمت کعبہ ہے ایک سمت کعبہ ہے ایک طرف مدینہ ہے دیکھئے نظر جا کر کس جگہ ٹھہرے دے ہے کیا بات ہے بھائی اپراد جواب نہیں ہے زندہ بات کیا بات ہے بھائی واہ 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 سبحان اللہ بہت بہت شکریہ ارز ایک طربہ کے کاش میں کبھی جاؤ ان کے آستانے پر کاش میں کبھی جاؤ کاش میں کبھی جاؤ کاش میں کبھی جاؤ ان کے آستانے پر ان کے آستانے پر دیکھئے میری قسمت جانے کب سمارتی کیا کہنے بھائی واہ 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 کیا بات ہے اپراد جواب نہیں ہے زندہ بات بہت اندہ بہت خصورت حسن بھائی نبی نواز بہت بہت شکریہ کیا کہنے بھائی دیکھئے میری قسمت جانے کب سمارتی ہے جانے کب گھڑی آئے ان کے دربے جانے کے جانے کب گھڑی آئے جانے کب گھڑی آئے جانے کب گھڑی آئے ان کے دربے جانے کے ان پہ دربے جانے کے موتاتوں سے یہ حسرت التظار کرتی ہے باب 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 کیا بات ہے اپراد بھائی سبحان اللہ زندہ بات حیرت کو چھوی جانے والا شہر اللہ گھڑی آئے باب 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 خوات اندہ بخواد خوبصورت ڈاکٹر پرشو رحم بینو پی اپنے دعاو سے نواز بہت 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 اور دعاو کے ساتھ ایک وقت ہے شہسر اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت اور خات عرض ایک تیبہ ہے علفت محمد ہے زندگی کا حاصل ہے علفت محمد ہے علفت محمد ہے علفت محمد ہی زندگی کا حاصل ہے زندگی کا حاصل ہے ان کے عشق میں عبرار زندگی گزر دیرا زندگی کے عشق میں عبرار زندگی گزر دی ہے زندگی کے تیبہ کی بہت بہت شکریہ اور کچھ اشار جو میں نے ماں کے حوالے سے کہا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے یہ رشاد نہیں بھولا کیا کہنا سبحان اللہ نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا نہیں رازم صاحب نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا نہیں بھولا بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا 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 ناصر صاحب مصرہ پورا جا انشاءاللہ سانی مصرہ پر آئے گا پانچ سو گا بھولا 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 خوشی کے واسطے میری ہر ایک مشکل کو جھیلا ہے یعنی بچپن میں مانے بچوں کے لیے ہم لوگ کے لیے کیا 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 ہے میں شیر پیس کرتا ہوں بہتا ہے خواب یہ ارشاد خوشی کے واسطے میری ہر ایک مشکل کو جھیلا ہے سجاد بھائی خوشی کے واسطے میری ہر ایک مشکل کو جھیلا ہے خوشی کے واسطے میری ہر ایک مشکل کو جھیلا ہے میں تیرا آ یتل کرسے کا وہ پڑھنا نہیں بولا ساندہ ہے تیرا بہت اندہ بہت خوبصورت ابرار بھائی جواب نہیں ہے کا وہ پڑھنا نہیں بولا مگر ایمہ تیرے صورت تیرا چہرہ نہیں بولا مگر ایمہ تیرے صورت تیرا چہرہ نہیں بولا نہیں بولا تو بس ایمہ تیرا چہرہ نہیں بولا اور ماں کی نصیحت نصیحت تھی مگر وہ کامیابی کی دلیلیں تھیں نصیحت تھی مگر وہ کامیابی کی دلیلیں تھیں تیری باتیں نہیں بولی تیرا کہنا نہیں بولا تیری باتیں نہیں بولی تیرا کہنا بھائی جواب نہیں بولا مولویر شاہ شاہ ماشاء اللہ دیکھئے حافیہ شاہ صاحب نہیں بولا تو بس ایمہ تیرا چہرہ نہیں بولا اور یہ تمامی حضرات کی حوالے میں یہ شیر پیس کرتا ہوں بہت اور خاص ملازہ فرمائے یہ ارشاد سلانے کے لیے مجھ کو دعا چلے ہی بچھا دیتے سلانے کے لیے مجھ کو دعا چلے ہی بچھا دیتے سلانے کے لیے مجھ کو دعا چلے ہی بچھا دیتے سلانے کے لیے مجھ کو دعا چلے ہی بچھا دیتے میں وہ بستر وہ تیرا ہاتھ کا تکیا نہیں بہت امدہ بہت خاص ماشاءاللہ یہ تھے جنابِ ابرار گھوسوی صاحب جب ماں کے حوالے سے تذکرہ کر رہا تھا میں بڑے گوھر سے ان کی ایک ایک شیر کو سن رہا تھا چراغے فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں چراغے فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں مگر نصیب کی سمہ جلا کے سوتے ہیں وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو ماں کے پاؤں ہمیشہ دبا کے سوتے ہیں بھائی ابھی کو مائک کھیچ رہا ہے ابرار بھائی کی آواز اسی وجہ سے متاثر ہو گئی تھی ورنہ یہ گھنٹوں پڑنے والے شاعر ہیں اب دوسرا سکھ دیکھ لیجئے مائک کھیچ رہا ہے بھائی ابرار بھائی تو ایک بہت پرانا نام اور ایک بہت بڑا نام ہے جو الحمدللہ گھوسی کی سرزمین سے اٹھ کر کے پورے ہندوستان کے اندر اس گھوسی کی سرزمین کی نمائندگی کرتے ہیں ماشاءاللہ